یوشدہ کائیو کابوشکی گائی کا وائی کے کے یہ نام جرور آپ نے سنا ہوگا اگر میں بات کروں جینز کے چین کی بات کروں یعنی جیپر کے میں بات کرتا ہوں یا کسی بھی ٹرابل بینک کے بات کرتا ہوں یا میں جہاں پہ بھی جیپر یوز ہو رہا تو یہ کمپنی کا ہی پروڈکٹ پایا جائے گا گلوبلی اگر میں دیکھوں YKK نے اپنے آپ کو اس سیگمنٹ میں ایک گلوبل لیڈر اسٹیبلسٹ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوسز کریں گے کہ آخر ایک چھوٹے سے سیگمنٹ پر فوکس کرتے ہوئے کیسے ایک جیپینی کمپنی اپنے آپ میں ایک بہت جائنٹ پلیئر ہو جاتا ہے اس فیلڈ کا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس کا سب سے پہلی مانفیکٹسنگ ہے اس کی میں انویشن کی بات کروں یہ یو ایس میں ہوئا تھا لیکن اس فیلڈ میں گلوبل لیڈر آج کی ریٹ میں جابان کی یہ کمپنی اور YKK YKK کا جو اسٹیبلسٹمنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے بڑے ایک انٹرسٹنگ کہانی اس کے جو فاؤنڈر تھے تڑاؤ یوشیدہ وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے ایز ایٹریننگ میں تو وہ کمپنی بینکرپٹ ہوئی تو اس کمپنی کے اونر نے کیا کیا کہ اس کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ تھا جیپر مانفیکٹرنگ کا وہ پارٹ تڑاؤ یوشیدہ کو دے دیا کہ آپ لوگ اس پہ کام کرو کیونکہ ان کو بزنس نہیں کرنا تھے کیونکہ تڑاؤ یوشیدہ کے اندر ایک بہت اچھی چیز تھی curiosity یعنی جگیا ساتھی وہ چیزوں کو جاننے کی کوسس کرتے تھے US میں already یہ پروڈکٹ آ چکا تھا اور پہلے جو جیپر تھے وہ کیا ہوتے تھے manual بنتے تھے لیکن US میں کیا ہوتے تھے machines کی طرح بنتے تھے automated بنتے تھے تو تڑاؤ نے کیا کیا کہ وہاں سے machine ایک order کی اور اس کو بلا کر یہاں پر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے انہوں نے machine بنائی پھر ان کے جو engineers تھے جو بھی ان کے جو بہتر technocrats تھے ان لوگوں نے ملکہ prototype بنائی پھر تڑاؤ یہاں پہ جہان میں ہی companies کے پاس گئے کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے یہ prototype تیار ہے اور میرے لیے machine بنائی لیکن interesting بات یہ کیونکہ ایک بہت چھوٹی سی company تھی اور لوگ اتنا جانتے نہیں تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے machine کی manufacturing نہیں کر سکتے تو تڑاؤ کے لئے ایک problem تو تڑاؤ نے کیا کہ انہوں نے machine کی manufacturing خود سے کرنا سکتے تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ problem کے ساتھ کیا کرنے لگے innovation کر رہتے اور solutions کو identify ایک problem ان کے سامنے اور ہے thread کی جو thread jipper کے لئے use کیا جاتا تھا اس میں ایک دکت آ رہے تھے اس میں گانٹ پڑھتا رہی تھے پھر وہی same problem وہ اپنے vendors کے پاس گئے vendors سے request مجھے بہتر quality کر دی تاکہ اس میں گانٹ نہ ان لوگوں نے پھر سے deny کیا تڑاؤ نے پھر سے کیا کیا جس طریقے سے انہوں نے machines بنائے اسی طریقے سے انہوں نے manufacturing کرنا thread کی شروع اور اس طریقے سے دھیرے دیلے انہوں نے کیا کیا innovations کو adopt کیا جو بھی problem تھی اس کو sort out کرتے گے solution دیتے کیونکہ basic key کہتا best product provide using the best technology قریب 60 کا دسک چلا تھا اس دسک میں جاپان میں ان کے پاس market share تھا 95% تھا لیکن 95% share کو انہوں نے enjoy کر لیا تھا لیکن اب وہ اپنے آپ کو ایک global company کے طور اس time پہ بہت ہی export کی duties لگ تھی اور یہ ایک بڑی problem تھی تڑاؤ کے لیے یعنی وائکیکی لیے تو اس کا solution انہوں نے کیا نکالا انہوں نے ان countries میں جا کر جہاں پر وہ اپنے آپ کو establish کرنا چاہتے تو سب سے پہلے تقریبا 1969 میں انہوں نے نیو کھولا دیدے دیدے وہاں کیونکہ US میں اور US اپنے آپ میں established market تھی اور وہاں پر compete کھتا انہوں کے لئے بڑا difficult تھا لگن سب سے important چیز تھی جو fashion brands تھے وہ جسے اپنے different different جو ان کے سیزن سو پہ ان کے الگ الگ articles آتے تھے اور ان کو jibbers کیا سکتے پڑتی تھی کیونکہ تڑاؤ نے کیا کیا تھا ان کے پاس thread بھی تھا ان کے پاس machine بھی تھی تو ان کے اندر ایک capacity تھی بہت جلدی product کو deliver کر سکتے تھے اور اور major market share کو enjoy کر لیں تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا expansion کیا اب اگر میں بات کرتا ہوں کہ ان کا بزنس تھا اس بزنس کے علامہ کی یہ اور بھی بزنس پر فوکس کر رہے تھے اس میں ان کا بڑا interesting بزنس تھا الگونی الگونی ونڈو کا تھا لیکن انیشلی انہوں نے اسی طریقے سے کیا کیا جیسے کہ انہوں نے اپنا بزنس کیا تھا انہوں نے اپنی manufacturing units جیسے وہاں پر ڈالنا شروع کیا تاکہ وہاں پر produce کر چکے construction sites کے پاس لیکن وہاں پر ایک major failure ہوا کیونکہ جیسے طریقے ان کو response چاہیے تو اس طریقے کا response نہیں پھر بعد میں تڑاؤ کی بیٹے نے اس بزنس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہوتی یہ سمجھا کی جہاں پر construction کی sites ہیں وہاں manufacturing units ڈالنی کی ضرور نہیں تو ریجنل distribution centers ڈبلک کیے environment کو سمجھا اسے ساتھ سے انہوں نے window supply کا سلو کی اور ایک بار پھر سے یہاں پر 50% تک کا profit ان لوگوں نے اس بزنس سے اپنا gain کیا اور دیرے دیرے یہ اس میں بھی لیٹر بننے لگے تڑاؤ کا کام کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت یونیک تھا صرف ان کا یہ کہنا کہ اگر آپ کو grow کرنا ہے تو آپ اپنے جو آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ کے customers ہیں آپ سب کو benefit دیجئے اگر آپ سب کو benefit دیں گے تو اچھے پروڈکٹ پر کام کریں گے تو آپ کو بہتر response ملے گا تو اس طریقے سے دیرے دیرے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو established کیا اور آج کی دیٹ میں میں دیکھوں تو تقریبا 71 countries including انڈیا میں اور 111 ان کی manufacturing unit سے 500 town locations پر یہ کام کر رہے ہیں اور اگر میں بات کروں تو globally ان سے بڑا کوئی بھی manufacturing company نہیں ہے جیپا کے ماں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پربندھن گرو جو میرا چینل اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہاں اپنے دوستوں سے میترو سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت دھنی سبسکرائب